موسیقی السلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ہورر نائٹس ویچ شازین خان امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور سٹوریز کو انجوائے کر رہے ہوں گے آپ سب دوستوں کی دعاؤں کا سپورٹ کا بہت بہت شکریہ بس اسی طرح سپورٹ کرتے رہے اور ان دوستوں کا خاص طور پر شکریہ جو کہانی تو سنتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو چلیے آج کے خوفناک واقعے کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں حمزہ نے اسلام آباد سے بھیجا ہے شازین بھائی آج جو میں آپ کو واقعہ بتانے جا رہا ہوں یہ میرے اپنے ساتھ پیش آیا تھا یہ واقعہ سن کے آپ سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیسے پیسہ کبھی کبھی خونی رشتوں سے زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے ہماری دوست سے جب کبھی محبت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک سگا بھائی چند پیسوں کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کرے گا اور وہ بھی کالے جادو کے ذریعے بلکل صحیح سوچ رہے ہیں آپ لوگ یہ کام میرے بڑے بھائی نے کیا اس کے پیچھے کیا محرکات تھے کیا وجوہات تھیں یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس کے لیے آپ کو کہانی کو شروع سے سننا پڑے گا والد صاحب کے انتقال کے بعد جو جائداد ہمارے حصے میں آئی اس میں دو مکان تھے اور ایک دکان وہ دکان اتنی زیادہ بڑی تھی کہ ہم دونوں بھائیوں نے اس میں پارٹیشن نہیں کروایا تھا وہ اپنے دکان کے حصے میں گروسری کا کام کرتا تھا جبکہ میرا برطنوں کا کام تھا ہم دونوں ہی بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھے پھر نہ جانے کیسے بڑے بھائی کے ایک دوست نے جو کہ دبائی میں رہتا تھا اس نے بھائی کے کان بھرنا شروع کر دیئے اور کہا کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہوا تم ایسا کرو کہ اپنی ساری جائداد بیچو اور پیسے لے کر دبائی آجو یہاں کی زندگی پاکستان سے بہت بہتر ہے آزمائش لکھی تھی تو بھائی بھی اس کی باتوں میں آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ وہ دکان کا اپنا حصہ بیشنا چاہتا ہے میں نے پہلے تو اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا اچھا گزر بسر ہو رہا ہے پھر دبائی جا کر اتنی محنت کرنے کی کیا زورت ہے لیکن اس کے دماغ میں خناز بھر چکا تھا وہ اب رکنے والا نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ ہمیں دکان کا ریٹ لگوانا پڑا دکان کا ایسٹی میٹ تقریباً چار کروڑ پہ لگا یعنی وہ پوری دکان کی مالیت تقریباً چار کروڑ تھی اب اگر وہ حصہ بیشتا تو اس کے حصے میں دو کروڑ آتے اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر بھائی اپنا پورشن بیج دیتا تو جو بھی نیا مالک آتا سب سے پہلے پارٹیشن کرواتا وہ دکان ایسی بنی ہوئی تھی کہ اگر پارٹیشن کروا دیتے تو دکان کی ساری لکھ ہی خراب ہو جاتی میں نے دیکھا کہ جب بھائی کسی طور پر رکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے اسے ایک مشورہ دیا کہ ایسا کرو یہ دکان کا اپنا حصہ مجھے بیج دو لیکن یہ میں نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں ساری رقم ایک ساتھ نہیں دے سکتا اس وقت میرے پاس ایک کروڑ کیش تھا وہ میں نے اسے پکڑا دیا باقی رقم دینے کے لیے میں نے اس سے دو سال کا ٹائم لے لیا بڑے بھائی نے اپنا گھر قرائے پر چڑھایا سمان پیک کیا اور دبائی کی طرف روانہ ہو گیا اس کے جاتے ہی ایک دم سے پاکستان میں پراؤپرٹی کا بھوم آیا ساری پراؤپرٹیز کے ریٹ ڈبل ہو گئے جبکہ دوسری طرف بھائی دبائی میں سیٹ نہ ہو پایا اور تقریباً دیڑ پونے دو سال بعد وہ واپس آ گیا واپس آنے کے بعد اس نے ایک نیا کلیم کر دیا کہنے لگا کہ اپنے ایک کروڑ پر واپس لو اور دکان مجھے واپس کر دو میں نے اسے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی دکان کی قیمت تو اب تقریباً آٹھ کروڑ تک پہنچ چکی ہے جبکہ ہمارے درمیان جو معاہدہ تیہ پایا تھا وہ یہ تھا کہ ایک کروڑ پر تمہیں کیج دینا تھا جبکہ باقی ایک کروڑ تمہیں تقریباً دو سال میں دینا تھا اب میں تمہیں ایک کروڑ بقایا دینے کے لیے تیار ہوں لیکن وہ بھائی لالچ میں آ گیا اتفاق کی بات ہے کہ میں نے دکان کی ریجسٹری بھی نہیں کروائی تھی سوچا تھا کہ بڑے بھائی کے نام ہے جب دل کرے گا کروالوں گا لیکن شیطان آتے کس پہ دیر لگتی ہے وہ دبائی سے واپس آ کر سودے سے ہی مکر گیا اور کہنے لگا کہ میں یہ دکان واپس لوں گا اب چاہے مجھے اس کے لیے عدالت ہی کیوں نہ جانا پڑے میں نے جب دیکھا کہ سگا بھائی تنی کمینگی پر اترایا ہے تو میں نے دل میں یہی سوچا کہ یار پیسوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے میں نے بھائی سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم اپنی دکان اپنے پاس رکھو لیکن میرا ایک کروڑ پہ مجھے واپس کر دو وہ بھائی آگے سے کہنے لگا کہ وہ ایک کروڑ تو خرچ ہو گیا ہے اب میں تمہاری رقم قسطوں میں ہی ادا کر سکتا ہوں مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا میں نے اسے کہا کہ میری پوری ایک کروڑ پہ کی رقم تم قسطوں میں ادا کروگے اس طرح تو میری ساری رقم ہی ٹوٹ جائے گی شہزین بھائی یقین کریں اگر وہ مجھ سے پیار سے ریکویسٹ کر لیتا تو میں اس کی یہ بات بھی مان جاتا میں پیسوں کا اہمیت دینے والا آدمی نہیں ہوں لیکن اس کے روئیے میں جو فیرونیت تھی مجھے اس پر غصہ آ گیا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میرے اوپر کوئی احسان کر رہا ہے میں نے اسے کہا کہ اب تم نے جہاں جانا ہے جاؤ تمہیں یہ دکان واپس اب نہیں ملے گی میرے بھائی نے تھانے میں جا کر ایف آئی آر کروا دی پولس مجھے اٹھا کر لے گئی تقریباً ایک ہفتے بعد میری زمانت ہوئی بھائی نے ایف آئی آر میں لکھوایا ہوا تھا کہ اس نے میری دکان پر قبضہ کر لیا ہے مجھے اپنے بھائی کی طرف سے اتنی گنگی کی امید نہیں تھی مجھے تو لگ رہا تھا کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے ایک دن بھائی آئے گا مجھے پیار سے سمجھائے گا اور میں اس کی بات مان لوں گا لیکن اس نے تو کمینگی کی انتہا کر دی اپنے سگے چھوٹے بھائی کے اوپر پرچہ کروا دیا بس آپ دوستوں کو یہ بیگراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ تھا تاکہ آگے کے واقعات آپ کو سمجھ آسکیں میں آگے کی ساری عدالتی کاروائی کو سکپ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارا جھگڑا پھر عدالت میں چلا گیا تھا اور ہماری عدالتوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں بس تاریخ تاریخ اور تاریخ دکان کا قبضہ ابھی بھی میرے پاس ہی تھا بھائی نے جب دیکھا کہ یہ مسئلہ طول پکڑا ہے تو اس نے اس چیز کا انتخاب کیا جو اکثر بزدل لوگ کرتے ہیں یعنی کالا جادو ہمارے گھر میں عجیب و غریب معاملہ شروع ہو گئے تھے ایک دن میں اور میری بیوی اپنے بیٹ پر لیٹے ہوئے تھے ایک دم سے میری بیوی نے چیخ ماری کہ وہ دیکھیں سامپ میں نے جب اس طرف دیکھا تو وہاں واقعی ایک بہت بڑا سامپ تھا جو بلکل کالے سیاہ رنگ کا تھا وہ پھن پھیلائے ہماری طرف ہی دیکھ رہا تھا میں جلدی سے بیٹ سے نیچے اترا اور قریب پڑے ڈھنڈے کو اٹھا کر اس طرف جانے ہی لگا تھا لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں سامپ تھا ہی نہیں وہ تقریباً چھ سات فٹ کا اچھا خاصا موٹا سامپ تھا اچانک سے یوں غیب ہو جانا یہ ناممکن تھا میری بیوی بھی بیٹ پر بیٹھی اس پر نظر رکھی ہوئی تھی میں نے جب اپنی بیوی سے سامپ کے بارے میں پوچھا تو وہ بتانے لگی کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے غیب ہو گیا تھا اب سامپ کا خوف بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پوری رات نہ سو سکے آہستہ آہستہ حالات مزید بگڑ رہے تھے اور وہ سامپ اکثر و بیشتر ہمیں نظر آتا رہتا تھا میرا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کی عمر گیارہ سال تھی ایک دو دفعہ تو وہ سامپ اسے بھی نظر آیا تھا پہلے میری بیوی بیمار پڑی اس کے بعد میں خود بھی بیمار ہو گیا مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے جسم کے اوپر بہت ساری چونٹیاں رینگ رہی ہیں میرے دل کے اندر اتنا زیادہ خوف پھر گیا تھا کہ مجھ سے گھر سے باہر بھی نہ نکلا جاتا تھا دکان پر ملازمین بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اگر ملازمین کے ہاتھ میں کاروبار آ جائے تو پھر کیا حشر ہوتا ہے چوریاں چکاریاں نقصان میں اس حد تک نفسیاتی ہو گیا تھا کہ اپنے گھر کے گیٹ سے باہر بھی نہ نکل پاتا تھا ایک انجانہ سا خوف میرے دل میں ہوتا تھا کہ اگر میں گھر سے باہر نکلا تو کوئی مجھے نقصان پہنچا دے گا حالکہ میں اتنا کوئی ڈرپوک تو آدمی نہیں تھا پورے خاندان میں سب سے زیادہ بہادر میں ہی تصور کیا جاتا تھا ادھر دکان پر نہ جانے کی وجہ سے شدید نقصان ہو رہا تھا جبکہ گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال لئے تھے ہر تیسرے چوتھے دن ہمارے گھر سپیرہ آیا ہوتا تھا لیکن ہمیشہ کی طرح وہ ناکام ہی واپس جاتا تھا کیونکہ وہ ساپ صرف تین چار سیکنڈ کے لیے نظر آتا تھا پھر اچانک ہی غیب ہو جاتا تھا اور جو میں نے پہلے بتایا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے چونٹیاں میرے جسم پر چڑھ رہی ہیں جبکہ حقیقت میں وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا میرا جسم بلکل صاف ہوتا تھا لیکن میں پھر بھی اپنے ناخونوں کے ساتھ جسم کھجا کھجا کر زخمی کر لیتا تھا آپ دوز یقین نہیں کریں گے یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ مجھ سے اپنے گھر سے نہیں نکلا جاتا تھا میں اس میں کوئی مبالغہ رائی نہیں کر رہا بلکہ حقیقت میں ایسا تھا کہ میں اپنے گیٹ کے باہر پیر نہیں رکھ سکتا تھا اگر کوئی سبزی لینی ہوتی تھی یا دودھ لینا ہوتا تھا تو ان سب کو یہ سمان لینے کے لیے اندر ہی بلاتا تھا میری بیوی ایک دن بتانے لگی کہ اس کو مسلسل خواب آ رہے ہیں کہ یہ جو ساپ ہمیں گھر میں نظر آتا ہے یہ کوئی شیطان جن ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے تاکہ ہمیں نقصان پہنچا سکے میری اپنی بیوی کا حال یہ تھا کہ کبھی اس کے گردوں میں در شروع ہو جاتا کبھی دل کی سائٹ پر کبھی سر در شروع ہو جاتا عجیبو غریب بیماریاں ہو رہی تھیں سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی وہ بیچاری بیٹے کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی کیونکہ میں تو گھر سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا میری بیوی نے سارے ٹیسٹ کروا لیے تھے لیکن ساری رپورٹس نورمل آئی تھی ایک دن میرا دوست مجھ سے ملنے آیا وہ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا میں گھر بیٹھے بیٹھے اتنا زیادہ کمزور ہو چکا تھا جبکہ میری حرکتیں بھی کافی حد تک اب نورمل ہو گئی تھی وہ دوست تو مجھے پیچان ہی نہیں رہا تھا کہہ رہا تھا کہ حمزہ تجھے کیا ہو گیا ہے میں اپنے دوست کے سامنے بلکل ٹوٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا میں نے اسے روتے روتے میں ہی ساری بات بتائی میرا دوست کہنے لگا کہ تیری باتوں سے تو واضح طور پر لگ رہا ہے کہ تیرا بھائی تیرے اوپر کچھ کروا رہا ہے میرا دوست مجھے کہہ کر چلا گیا کہ وہ اگلے ہفتے دوبارہ آئے گا اور اپنے ساتھ اپنے پیر صاحب کو لائے گا وہ ہی دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ تیرے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں لیکن تین دن بعد ہی تلا ملی کہ میری دکان پر آگ لگ گئی تھی اس آگ کے نتیجے میں ایک ملازم بھی جھلس کر جاں بھاک ہو گیا تھا میرے بھائی نے اس ملازم کی ہلاکت کا پرچہ بھی میرے اوپر کروا دیا اور ایف آئی آر میں لکھوا آیا کہ یہ آگ میں نے خود لگائی تھی میں اپنے زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہا تھا دوبارہ پولس کا جب گھر پر چھاپا پڑا تو میں اس صندوق میں چھپ گیا جہاں پر بستر رکھتے ہیں پولس مجھے ڈھونڈنا پائی اور واپس چلی گئی مجھ سے نہ نماز پڑھی جا رہی تھی نہ ہی کوئی اللہ کا کلام جب بھی کوئی اللہ کا کلام پڑھنے کی کوشش کرتا تو میری زبان بند ہو جاتی ابھی پہلے ہی ازمائشیں کچھ کم تھی جو ایک مزید ازمائش میرے اوپر پڑھی اور وہ سب سے زیادہ تکلیف دے ازمائش تھی میرے بچے کو مرگی کے دورے پڑھنے لگے حالانکہ اس کے ساتھ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا اچانک سے ان دوروں کا پڑھنا بھی مجھے اسی کی کڑی لگ رہی تھی یعنی جادو کی یہ ایک رات کی بات ہے تقریباً بارہ بجے ہوں گے میں اپنے بیٹ پر لیٹا ہوا تھا لائٹ بند تھی میری بیوی جب میرے لیے دودھ لے کر آئی تو وہ دودھ کا گلاس زمین پر گر گیا اور وہ ایک جگہ ٹک ٹکی باندے دیکھے جا رہی تھی میں جلدی سے اٹھا اور لائٹ جلائی اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ بیگم کیا ہوا تم ایسے کس کی طرف دیکھ رہی ہو لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہوش میں ہی نہیں تھی وہ میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہی تھی بس ایک جگہ پر خوفزدہ نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی میں اس کو تقریباً گھسیٹتا ہوا دوسرے کمرے میں لے کر گیا اس کے مو پر تھوڑے سے پانی کے چھیٹے مارے تاکہ وہ ہوش میں آ سکے جیسے ہی وہ ہوش میں آئی مجھ سے لپٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ حمزہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم نے تو کبھی کسی کا بھی برا نہیں چاہا میں نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشان نہ ہو میرا دوست پیر صاحب کو لینے گیا ہے انشاءاللہ اللہ کوئی رستہ بنا ہی دے گا پھر میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر تمہیں ہوا کیا تھا اور دودھ کا گلاس کیسے زمین پر گر گیا وہ بتانے لگی کہ جیسے ہی وہ کمرے میں انٹر ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک انتہائی بیانک شکل کی عورت جس کے پورے جسم پر زخم ہی زخم تھے چہرہ پیپ سے بھرا ہوا تھا وہ آپ کے سرانے کھڑی ہوئی تھی اور آپ کی طرف دیکھ رہی تھی میں نے اسے کہا کہ کمرے میں تو اندھیرہ تھا تو تم نے اتنا سب کچھ کیسے دیکھ لیا وہ بتانے لگی کہ جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو جب باہر کی لائٹ اندر کی طرف پڑی اسی وقت اس نے اس عورت کو دیکھا جو چند سیکنڈ بعد ہی غیب ہو گئی تھی میرے آساب مضبوط تھے اسی لیے میں اتنا کچھ برداشت کر رہا تھا ورنہ آپ خود سوچیں کہ کاروبار تباہ ہو گیا بیوی بیمار پڑی ہے بچے کو مرگی کے دورے پڑھ رہے ہیں میرا اپنا یہ حال کہ میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا اس سب کے باوجود میں زندہ تھا اور ان تکلیفوں کو برداشت کر رہا تھا خدا خدا کر کے وہ ہفتہ پورا ہوا اور میرا دوست ان پیر صاحب کو لے کر آ گیا وہ پیر صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ سب سے زیادہ واقعات کس کمرے میں ہوتے ہیں میں ان کو لے کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا جب ہم لوگ کمرے میں انٹر ہوئے تو وہ پیر صاحب بیٹھ کے اوپر بیٹھ گئے اور وہیں بیٹھ کر اپنی پڑھائی کرنے لگے وہ پیر صاحب تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے پڑھائی کرتے رہے پڑھائی کے دوران ہی مجھے ان کے چہرے پر تکلیف نظر آ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی کسی سے لڑائی ہو رہی ہے پھر کچھ دیر بعد ہی انہوں نے آنکھیں کھول لیں اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ بیٹا باہر جا کر دیکھو باہر والے کمرے میں کچھ پڑا ہوا ہے جب میں باہر گیا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہی سامب جو ہمیں نظر آتا تھا جس کو ہم نے کئی دفعہ دیکھا تھا وہ باہر کمرے میں پڑا ہوا تھا وہ بھی مردہ حالت میں میں جلدی سے بھاگتا ہوا پیر صاحب کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ پیر صاحب یہ تو وہی سامب ہے جس کو ہم نے پکڑنے کی بہت کوشش کی تھی سپیروں کو بھی بلایا تھا وہ بھی اس کو نہیں پکڑ سکے تھے اب وہ مردہ حالت میں باہر پڑا ہوا ہے وہ پیر صاحب بتانے لگے کہ بیٹا یہ وہی شیطان جن ہے جس کی کالے جادو کے ذریعے ڈیوٹی تمہارے گھر پر لگی ہوئی تھی تاکہ تم لوگوں کو ہر طرح کا نقصان پہنچا سکے میں نے پیر صاحب سے پوچھا کہ کیا وہ جادو ختم ہو گیا ہے کہنے لگے کہ نہیں بیٹا ابھی تو صرف یہ جن مرا ہے لیکن جو جادوگر جادو کر رہا ہے وہ ایسے ہزاروں جن بھیج سکتا ہے پھر وہ پیر صاحب یہ کہہ کر چلے گئے کہ مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دو مجھے اپنے استاد سے بات کرنی پڑے گی کیونکہ یہ جادوگر بہت ہیوی لگ رہا ہے اس کا اکیلے مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے مجھے اپنے استاد کی ضرورت پڑے گی اس سامپ کے مرنے سے وقتی افاقہ ضرور ہوا میں نہ جانے کتنے مہینے بعد گھر سے باہر نکلا بیوی کی بھی طبیعت کافی بہتر لگ رہی تھی جبکہ بیٹے کو بھی اس کے بعد سے کوئی دورہ نہیں پڑا تھا سب سے پہلا کام جو میں نے کیا وہ یہ تھا کہ میں مسجد کی طرف چلا گیا وہاں جا کر وضو کیا نماز پڑھی نہ جانے کتنی دیر میں سجدے میں پڑا روتا رہا اگلا ایک ہفتہ بہت پرسکون گزرا میں نے دکان کو دوبارہ سے سیٹ کیا اور پھر دکان جانے لگا اللہ نے پھر برکت عطا کر دی اور آمدنی شروع ہو گئی ایک شام جب میں دکان سے واپس آیا تو دیکھا کہ بیوی بہت خوفزدہ حالت میں بیٹھی ہوئی تھی میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہنے لگی کہ حمزہ میں نے گھر میں کالی بلی کو دیکھا ہے جو بالکل دیکھتے ہی ایسے غائب ہو گئی جیسے وہ سامب غائب ہو جاتا تھا میں نے ان پیر صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ اب سامب کی جگہ کالی بلی نے لے لی ہے وہ پیر صاحب کہنے لگے کہ میں جانتا تھا کہ وہ دوبارہ وار کرے گا تم فکر نہ کرو کل میں تمہارے گھر آ رہا ہوں جس دن میری بیوی نے اس بلی کو دیکھا تھا اسی رات میرے بیٹے کو مرگی کا دوبارہ دورہ پڑا اور میرے دل میں بھی وہی خوف جنم لینے لگے یعنی پھر باہر نکلتے ہوئے مجھے ڈر محسوس ہو رہا تھا وہ پیر صاحب اگلی رات بارہ بجے آئے اور صبح تک میرے کمرے میں بیٹھے کچھ پڑھتے رہے اس رات ہمیں بھی نین نہ آئی اور ہم لوگ باہر ہی بیٹھے رہے ابھی فجر کی نماز ہونے میں تقریباً پانچ منٹ تھے ہمیں اپنے ساتھ والے گھر سے جو میرے بڑے بھائی کا گھر تھا چیخو پکار کی آواز آنے لگی اور ایسا لگا کہ جیسے کوئی دھاڑیں مار مار کر رو رہا ہے اب دشمنی جتنی بھی زیادہ ہو لیکن بھائی تو پھر بھائی ہوتا ہے میں جلدی سے بھائی کے گیٹ پر پہنچا اور بیل بجانے لگا میرے بھائی کے گھر اور میرے گھر کی دیوار آپس میں ملی ہوئی تھی بھائی نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی مجھ سے بغل گیر ہو گیا وہ بے تہاشا روئے جا رہا تھا پھر وہ مجھے کھیشتا ہوا اندر لے گیا اور لے جا کر اپنے بیٹے کی لاش دکھانے لگا جو بہار زمین پر پڑی ہوئی تھی اپنے بھتیجے کی لاش دیکھ کر تو میں بھی ہواس باختہ ہو گیا اس کے سر پر سے خون بیرہ تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ چھت سے گرا ہو لیکن ایک بات جس سے میری روح تک اندر سے کام گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے چہرے پر بلا کا خوف تھا ایسا لگ رہا تھا کہ مرنے سے پہلے اس نے کسی بہت خوفناک چیز کو دیکھا تھا جس کے خوف کے اثرات اس کے مرنے کے بعد بھی چہرے پر نظر آ رہے تھے میرا بھائی میرے پیر پکڑ کر مجھ سے مافیاں مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں ہی تیرا مجرم ہوں مجھے ماف کر دے تھوڑی دیر بعد وہ پیر صاحب بھی وہیں آ گئے بس انہوں نے مجھے صرف اتنا کہا کہ میرا کام ہو گیا ہے اب میں چلتا ہوں میں اس وقت اتنی زیادہ ٹینشن میں تھا کہ ان کو روک کر پوچھ بھی نہ سکا کہ یہ آخر سارا ماجرہ ہوا کیا تھا جب بھائی اپنے بیٹے کی تتفین سے فارغ ہوئے تو ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آ گئے ہمارے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے انہوں نے سارا کچھ قبول کر لیا کہ پیسوں کی خاطر انہوں نے ہمارے اوپر جادو کروایا تھا لیکن میرا بھائی زارو کتار رو رہا تھا کہ یہ گناہ تو میں نے کیا تھا اس کی سزا میرے بیٹے کو کیوں ملی پھر بھائی نے سارے مقدمے واپس لے لیے اور دکان سے بھی دسبردار ہو گیا وہ بالاخر تھا تو میرا بھائی ہی میں اس کو تکلیف میں کیسے برداشت کر سکتا تھا میں نے اس دکان کا حصہ اس کو واپس کر دیا آج ہم دونوں بھائی بہت اتفاق سے رہتے ہیں اور لوگ ہماری محبت کی مثالیں دیتے ہیں شازین بھائی جو کام اتنے پیار محبت سے ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہم لوگ آنا کی وجہ سے یا شیطان کے بہکانے کی وجہ سے اس کو کتنا مشکل بنا دیتے ہیں میں نے ان پیر صاحب سے پوچھا بھی تھا کہ آخر میرے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ آپ اندر عمل کر رہے تھے اور ادھر اس کی لاش پڑی تھی کیا آپ نے اس کو مارا تھا وہ پیر صاحب بتانے لگے کہ میں نے اس کو نہیں مارا بلکہ جب میں نے اس علم کی کاٹ کی تو وہ کالا جادو تمہارے بھائی کی طرف پلٹ گیا اور اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی